اس وقت پہ اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ پڑھتے جا رہے ہیں گناہ بے پناہ پڑھتے جا رہے ہیں ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لائے جا رہا ہے اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں کل تک مفکرین کہاں کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہمارے شکستانوں میں داخل ہو چکے ہیں بیٹروم سے لے کر کے باورچی روم تک اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر ہمارے ڈائننگ حال تک گناہ ہی گناہ ہے بیٹروم میں جاؤ تو وہاں گناہ کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ شادیوں کی محفلے تو وہاں گناہ حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں اور اچھی طرح یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے اللہ ہو اکبر آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نہوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے اللہ اکبر محلک بیماریاں تباہ کرنے والی بیماریاں موزی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نہوست کی وجہ سے آتی ہے تباہی گناہوں کی وجہ سے بربادی گناہوں کی وجہ سے آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے غم گناہوں کی وجہ سے بے چینی گناہوں کی وجہ سے بے قراری گناہوں کی وجہ سے گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں اللہ اکبر گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے گناہ سے بچانے کا نسکہ کیا ہے ایک بات آپ کے سامنے ارز کریں میری قوم کے جوانوں ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے ایک خوبصورت طریقہ ہے اللہ اکبر جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے اللہ اکبر جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے اللہ اکبر جب دل میں اللہ اشک مصطفیٰ نہ ہو محبت رسول نہ ہو تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں اس لیے کہ میرے آقاری صلاة و تشتیم کے پیارے دیوانوں جب دل میں خود محبوب جلوگر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا جب دل میں آمینہ کے لال کی جلوگری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا اس کو یوں سمجھ لو جب تک میرے آقا مکہ میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت تو مدینہ کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یسرب کہلاتی تھی اس کو لوگ بلاؤں کا گھر کہتے تھے بیماریوں کا گھر کہتے تھے مصیبتوں کا گھر کہتے تھے لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے یہ عظمت مصطفیٰ ہے حضور نے یسرب میں قدم کیا رکھا صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے اللہ اکبر اب اس کو کوئی یسرب میں ہی کہتا ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے اس در کی حضوری ہی اس یا کی دوا ٹھیری ہے زہر معاسی کا تیبہ ہی شفا کھانا اللہ اکبر اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا شہر شفا بنا بے شب کیوں اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی ہے دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی ہے اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا رییکشن ہو گیا تو دواوں کا رییکشن ہوتا ہے شفا کبھی رییکشن نہیں کرتی شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر شہر دواء نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا دواء کی اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے تو جس میں حضور قدم رکھتے وہ شہر شفا ہو جاتا ہے تو جس دل میں قدم رکھتے اس میں گناہ کا تصور کیسا اس میں گناہ کا تصور کیسا اس میں باب کا تصور کیسا اسی لئے امت کے مستحیم نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے اب یاد رکھیں محبت اور عشق پیدا کرنے کے لئے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں پہلی بات یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں بلکہ والاہ تلہ دلہ حضور ہیں ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے جو حضور کو سن لیتا ہے جو حضور کو دیکھ لیتا ہے وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی اللہ اکبر دنیا میں لوگ بہت آئے زمانے میں لوگ بہت آئے مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں اللہ اکبر کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اللہ اکبر پھر کہہ رہا ہوں یہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے بلکہ واقعی حضور ہیں ہی ایسے ان سے پیار کیا جائے ان سے محبت کی جائے ان کی شان کیا ہے اللہ اکبر دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا تو اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے اللہ اللہ آئیے میں آپ کو بتاؤں لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کا رسول سے بدکمان کر دیا جائے یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں موہ کے اندر غتم ہو جائے گی لیکن مصطفی جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے مسلمانوں ہمارے ذمہ داری ہیں اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ لا ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو ماف کرتا ہو لا ایسا قائد جو دشمن کے لئے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو لا ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو لا ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو لا ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ بانگلوں کا بھی خیال کرتا ہو وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو وہ میندکوں کا بھی خیال کرتا ہو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے نبی کا سچا تعارف کون کرا گا مجھے بتائیں جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کریں ہمیں خود سیرت نہیں پتا ہے آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہمارے نبی کی شان کیا اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خشکے ہیں وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لئے تیاری نہیں وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسان ہی سمجھ بیٹھیں اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیئے سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت انسان بیان کرتے ہیں سیرت النبی بیان کرنے کا حق سریفہل سنت کو ہے سیرت النبی بیان کرنے کا حق سریفہل سنت کو ہے اس لئے کہ سیرت انسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے سیرت النبی میں سیرت انسان سمٹ آتی ہے لیکن سیرت انسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا اس لئے لوگ سیرت انسان لے کر بیٹھتے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے آپ کہیں گے سیرت انسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے آپ توجہ فرمائیں لوگ کہتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں آج یہ کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمان کی بکنیاں بھی چلاتے تھے اور وہ بکنیوں کا دودھ بھی دوتے تھے اس طرح کہ کر کے انسان کے دل میں کیا آسمت بیٹھ سکتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دو نہ سن لو اللہ اکبر تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے صدیق کو ساتھ لے چلے با افسر البشر باد الانبیاء بتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پر نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے اللہ اکبر صدیق اکبر اس بڑیاں کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے اس بڑیاں نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں میں تمہاری کیا میزبانی کروں ایک بیمار بکری پڑی اُلی ہے اور وہ بانج ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ورنہ وہ بھی جنگل جاتی وہ بھی چرتی اللہ اکبر آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دیں ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دیں ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں اس نے حیرس سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتا نہیں کہ بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی اگر بانج بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے اور پھر یہ تو بیمار ہے یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے پھر اسرار ہوا میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو ہم دودھ نکال لیں گے اس نے چیرہ دیکھا تو بڑیا تھی بڑیا دہاپ میں رہتی تھی اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے یہ کسی سچے کا چیرہ ہے صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری آپ نے بکری کو اٹھایا آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا وہ بیٹی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی پانی کا کٹورہ لیا تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا فرمایا برطن لاؤ اس کے بعد دودھ مچوڑا تو دودھ چاری ہو گیا دوسرا برطن لاؤ دوسرا بھی بھرا دوسرا برطن لاؤ دوسرا بھی بھرا چودہ برطن لاؤ چودہ بھی بھرا اللہ اکبر امی مابد ہے رسے دیکھنے لگ گئی پانچ بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برطن کے برطن بھرے جا رہے ہیں آخر کار برطن لائے گئے بھر دیئے گئے لائے گئے بھر دیئے گئے امی مابد نے کہا اب میرے گھار میں بردن نہیں ہے نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے غوثیت مشرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضرت اللہ ماں سجد امین القادری صاحب قبلہ عظمتِ مصطفیٰ کونفرنس جشنِ دستار بندی بردن بردن جو پینا تھا پی لیا جو پینا تھا پی لیا اور اس کے بعد گھر کے بردن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گے کیا ہوا اس کے بعد ام مابت کا شور آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا تو اس وقت اس خانتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص دو لوگ آئے تھے اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے اس کا خادم تھا اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا البتہ اس کا چہرہ دیکھا اس نے جو بردن بھر دیئے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا ام مابت کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا اس کا نام میں نے خود رکھ لیا کہ کیا نام رکھ لیا کہ میں نے اس کا نام رکھا برکت والا اس لیے کہ وہ جیدر جاتا ہے برکت ہو جاتا ہے دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے برکت والا اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی اس نے سارا واقعہ بتایا وہ ہاتھ پھیرتا ہے بکری کھڑی ہو جاتی ہے وہ ہاتھ پھیرتا ہے بانج بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے اور ہمارے گھر کے سارے برطن ایک بانج بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں وہ برکت والا تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا سبحان اللہ توجہ وہ تھا کیسا ایک مرتبہ دیکھا ام مابد میں اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا ہائے ہائے اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سے سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ ذرا اپنے نبی کا حولیہ سن لو وہ تھا کیسا تو کہاں اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا اللہ اکبر توجہ فرمائے میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا یا چھپ رہ سکتا ہے ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا آشکان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا ایک گیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شور نے جس کا نام تُو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکتا کیسا تھا وہ تھا کیسا تو اس نے کہا دور سے دیکھو کیا ذہین عورت تھی ام مابد آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا ام مابد کا حوالہ ضرور دیا اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دیکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دیکھتا تھا اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے وہ صحابیہ ہو گئی بات میں آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دیکھتے ہیں قریب سے خوبصورت وہ نہیں دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اس ٹیک پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہے حضرت اور اس ٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دیکھتا ہے وہ قریب سے بھی دیکھیں ضروری نہیں ہوتا چاند دور سے خوبصورت دیکھتا ہے جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڑے پایا وہاں تو کالی مٹی پایا اللہ اکبر آج چاند لوگوں کی شائری کا عنوان بنا ہے مگر دور سے حسین ہے قریب جانے بارے اس کو حسین نہیں کہتے اللہ اکبر کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دیکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دیکھتے ہیں وہ دہا کی عورت کی اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین تھا سبحان اللہ نارے تکبیر میرے مام اللہ میرے مام یا رسول میرے مام اب اس حسن کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا نہ فر چاہے دلن پھول تندان و لب و ذلف و روخ شاہ کے فدائی ہے در ادن لال ایمن مشک خوتن پھول دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناکھو نے پاکا اتنا بھی مہنوں پہ نہائے چر کے خوان پھول اور کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین آر سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے تکیر نعرے رسالہ نعرے غوشیہ مسرکِ عالی حضرات خیزانِ عالی حضرات حضر اللہ سید من القادی صاحب طبلہ علماء اہل سنان سبحان اللہ سبحان اللہ اسم معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا اور قریب سے بھی خوبصورت ہائے ہائے پھر اس نے کہا اللہ اکبر اس کے رخصار بڑے چمکدار تھے رخصار کہتے ہیں گالوں کو اس کے رخصار بڑے چمکدار تھے اس کی رنگت بڑی چمکیلی تھی اس کے ہوتوں میں نزاکت تھی اللہ اکبر اس کا جسم جو ہے وہ قد دے رانہ نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا حضور کے قد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا لیکن کتنا بھی لمبا ہاتھ نہیں حضور کے بازو میں آکے کھڑا ہو جاتا تو وہ حضور سے اونچا نہیں دکھ سکتا تھا حضور پورے مجمع میں سب سے اونچے نظر آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضور کتنے بھی اونچے کے سامنے کھڑے ہو جائے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اللہ اکبر اس نے کھاتا ہے جس کے نرک کی قسم وہ ملی ہے دلانہ ہمارا نبی سبان اللہ سبان اللہ ہم میں مابت کہہ رہی ہے اللہ امہ بابت کہہ رہی ہے نہ چھوٹے قط کا تھا نہ اونچے اس لئے کہ چھوٹا ہو کوئی چھوٹا ہو تو بنا نہ مانا چھوٹا ہو تو بھی خوبصورت نہیں دیکھتا زیادہ اور لمبا ہو تو بھی بہت اچھا نہیں لگتا میانا قط حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رکھ سارے پری پیکر نگارے مجھے پتہ ہے اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رکھ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم اور میرے امام کہتے ہیں کہتے ہیں کمری نے گل ان کو کہا بلکہ بلبل نے گل ان کو کہا ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے یا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سرو جا فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے اور کمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درک ہے یہ سرو ہے ان کا قدی اقدس سرو کے درکت کی طرح ہے لیکن حیرت کو گسا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ توجہ گل کیوں نہیں ہے وہ گل کیوں نہیں ہے سرو کیوں نہیں ہے اس لیے کہ گل تو باگ میں ہوتا ہے گل تو چمن میں ہوتا ہے سرو تو باگ میں ہوتا ہے مگر حضور کسی باگ میں نہیں بلکہ سارا باغ حضور میں توجہ حضور باغ میں نہیں ہے حضور باغ میں نہیں سارا باغ حضور میں ہے اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کر لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو چودوی صدی میں تو اس کو بھی لاکر بتا دو ہم اسی طرح بات کریں گے اسی کو کوٹ کریں گے کیسا بیان کیا اردو عدب کے اوپر چودوی صدی میں میرے امام کا احسان ہے لوگ تو اپنی لیلاؤں کی ظلف اور رخصار کی باتوں میں الجی ہوئے تھے وہ احمد رضا ہے جس نے فن شائری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اسے احمد رضا کہتے ہیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے حقیقت ہے دیکھو کس طرح کی بات کی ہے اللہ اکبر توجہ فرمائے کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے اب میں زمین والوں آپ سے مخاطب نہیں ہوں ممبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں احمد رضا کہتے کس کو ہے رضا بریلی کہتے رضا بریلوی کہتے کس کو ہے کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہیں کہ وہاں پھول سے پھول جھڑتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے اور کہتے ہیں انہی کی بومایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر و شہر ہے وہی اصل عالم دیر ہے وہی نیر ہے وہی بیر ہے وہی پاٹھ ہے وہی تھار ہے اللہ اکبر تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس وقت تو ام نے مابت نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ کتنا خوبصورت ہے وہ کتنا جمیل ہے وہ ایک جلک میں بھی دیکھ لوں وہ گیا کیدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے اور بلاخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیمیلی کو لے کر ام نے مابت پہنچی مدینہ منورہ اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے وہ برکت والا کہاں ہے وہ برکت والا کہاں ہے لوگ کہتے کون برکت والا کون برکت والا اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا لیکن اللہ اللہ اچانک برکت والا برکت والا ڈھونڈ رہی تھی صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے دیکھ گئے شورک کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے وہ جوان کا ساتھی وہ شخص ہے وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب ادھر ہے آپ اس قرآ پڑے اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں لے کر کے گئے اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام مابت کے شور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چیرہ نہیں یہ تو سچے کا چیرہ ہے اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی ہمیں اپنی نصموں کو حضور کی صیرت بتانی ہوگی ایک آخری بات اس انوان سے کرتا ہوں پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں ذرا توجہ کرنا دیکھو آج کل لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں گلت سلط کیوں اور یہ پتہ ہے صریف حسد بگز میں صریف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوارے دنیا میں اس لئے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں حضور جتنے اچھے صحیح صیرت پیش کرو کیسے حضوریں دیکھیں حضور کی شان کیا ہے حضور کی صیرت کیا ہے توجہ کرو دھیان سے سنو کسی کو بتانے کام آئے گا کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر نبوبت کا اعلان کی اعلان نبوبت کی تو مکہ کے گھر گھر میں جھگڑا ہوگی اعلان نبوبت سے جھگڑا ہوگا کیونکہ وہ کچھ لوگ گلپی پر تھے ان کے بچے سچائی پر آئے انہوں نے دکھ ہوا سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ہے جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے آپ صیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے پاس پروسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے مکہ کی زمین ہے نفرتوں کا ماحول ہے طوفانِ بتمیزی پپا کی گئی ہے ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں حضور کی لائف گزر رہی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کی زمین ہے زمینِ مکہ پر شام ہو رہی ہے سورج مکہ کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھنگٹ ڈاننے کے قریب ہے اور شام کی چادر ارضِ مکہ پر ارضِ بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے ایسے عالم کے اندر اللہ ہو اکبر لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھوستوں کی طرف پڑتے ہیں شام کے وقت اہلِ مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں ایسے عالم کے اندر ایک بوڑی عورت ہے بوڑیا بوڑی عورت وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے آگے پیچھے دیکھتی ہے ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے وہ کسی کی منتظر ہے ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا مکہ کی دنیا محمد اس وقت کر کے پکارتی تھی یا محمد عربی کہتی تھی یا محمد مکہی کہتی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ یا محمد متلبی کہتی تھی یا محمد حاشمی کہتی تھی اللہ اکبر حضور کے نصب کے اعتبار سے حضور کے وطن کے اعتبار سے حضور کے دادا کے اعتبار سے بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آگے کھڑے اوپے اس بوڑیا سے پوچھا بڑی بی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو پریشانی کی وجہ کیا ہے بوڑیا کہتی ہے اے جوان میرا سامان نہیں بکا اور سامان نہیں بکا شام ہو گئی لوگ گھروں کو جانے بازار کی رونکھ ختم ہو رہی ہے خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے اس لیے میں جے گھر جانا ہے سامان بکا نہیں میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں اسی لیے کسی کو ڈھونتی ہوں کوئی میری مدد کرے اللہ اکبر مسلمانوں یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں موجود ہے حضور نے اس بوڑیا سے کہا بڑی بی لا میں میرا سامان اٹھا دیتا ہوں اس کا سامان اٹھایا اس کے پیچھے پیچھے چلے اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑیا نے کہا یہی میرا گھر ہے سامان رکھ دو سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں اور بڑیا نے کہا تو کتنا اچھا مکہ کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں ان میں تو کتنا اچھا کتنا پیارا کتنا سادھا اللہ اکبر میرے پاس رقم نہیں دینے کو لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑیا سے کہا مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی میں تو مزدور بھی نہیں ہوں انسانیت کے ناتے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے بڑیا نے کہا تُو نے مجھ پہ احسان کیا میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں بڑی اممہ کونسا احسان چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے میں تجھے نصیت کروں تاکہ تجھے کام آئے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے مسکراتے میں کہا اچھا مائی بولو کیا نصیت کرتی ہو اس بڑیا نے کہا اس مکہ کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے توجہ کرنا مسلمانوں کتنا گلت پروپگنڈے کا نقصان ہوتا ہے گلت پروپگنڈے کے بھیانت نتائج کیا ہوتے ہیں لیکن گلت پروپگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس بڑیا نے کہا ایک جوان ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے ابو طالب کا بھکیجہ ہے بیٹا اس میں ایسی باتیں کرنے شروع کی کہ گھر گھر میں جھڑا ہو گیا گھر گھر میں فساد ہو گیا آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے بیٹا تو اس کے قریب کبھی مجھ جانا تو اس کے قریب کبھی مجھ جانا ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا تو اس سے متاثر ہو جائے گا اللہ اکبر اپنے خلاف اپنے مو پر اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو گصہ نہیں آیا حضور کو جلال نہیں آیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے اس نے کہا نہیں دیکھا کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہیں نہیں میں نے نہیں سنا لوگوں سے سنا اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں فرماتے ہیں بڑی بھی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو جس محمد کے خلاف تم باپے کر رہی ہو اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کروگی اتنا سننا تھا وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ محمد تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اللہ ماشاءاللہ گور فرمائے اندادہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زندہ بات اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی صیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا میرے آقا علیہ السلام آتو و تسلیم کے پیارے دیوانوں آج گناہوں کا سہل روا ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کرنا ہے اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی صیرت طیبہ بتائیں کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی گناہ کا پیار نہیں رہے گا جس نے بھی حضور سے عشق کیا جس نے بھی حضور سے پیار کیا وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر دیکھیوں کی شہرہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے آپ کو نہیں بتا مکہ کے لوگ ماں کی گوت سے شراب پینے کے عادی تھے لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیئے میرے بھائیو آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے نا اللہ اکبر میرے بھائیو آپ مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہیں ہمارے سینوں میں محبت بھی ہیں اللہ اکبر حضرت سلمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کیا لکھی ہوئی تھی کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں اللہ اکبر یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیو اپنے سینوں کو ٹٹولیے کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہیں یا پھر گناہ کی محبت ہے یاد رکھئے اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے ہم میں سے کوئی چوری کرتا ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا کوئی شرابی ہوتا کوئی تانش کے پتے کھیلنے والا ہوتا کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی نبی کی گلامی میں صرف زندگی گزار تو یہ بڑی بات ہے آپ مجھے بتائیں جو قوم نبی کی گلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ قوم نبی کی گلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے میرے بھائی داڑی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے اور کرتہ پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا تو جو نبی کے عشق میں نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ نبی کی محبت میں مر گیا سکتا ہے نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو دوسروں کو پریشان نہ کرو میرے عزیز زندگی گزار لو عشق رسول میں یہی بہت بڑی بات ہے اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں دیکھئے عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا عویس کرنی کا ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں میں واقعہ نہیں بیان کروں گا سنشانہ دوں گا تفصیل کے ساتھ میں حضرت عویس کرنی کی زندگی کبھی پڑ چکا ہوں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اندازہ فرمائیں عویس کرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے یعنی حضور کا دیدار ہے اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے عویس کرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی کیونکہ حضرت عویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجی دی جب ماں کی خدمت کو ترجی دی تو سیلا کیا ملا سیلا یہ ملا کہ اللہ کی رسول اپنا نمائندہ بھیج کر عویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ عویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر جانے دعا جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ عویس کرنے اور امت کو حضرت عویس کرنی کی شان بتا رہے ہیں کیوں کیوں اور پھر پوچھا گیا عویس کرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں کتنے لوگ اپنے ابباں کی خدمت کرتے ہیں بہت معذرت اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چملے کی بات آئیں تو پورا مجمع دوڑے ایک دوسرے کو تھکا دے مارو پیٹ کرے سب کرے لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چملتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چملتے ہو باتیں کھڑوی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے بے شخص کتنا بھی بڑا مقرر ہو کتنا بھی بڑے ٹائٹن کے ساتھ آئے کتنا بھی کامیاب مقرر ہو کتنا بھی بڑا پیر صاحب کتنا بھی بڑا عالم صاحب کتنا بھی بڑا خطیب کتنا بھی بڑا عدی بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے تمہاری جنت کہاں ہے تمہاری ماں کے قدموں میں اس کو تو بڑی کہتے ہیں ان کو تو ڈوکری ڈوکرا کہتے ہیں اگر وہ کوئی مشورہ دے دے تو چیک چلہ کے کہتے ہیں چپ رہا ہو تمہیں کیا سمجھتا ہے یہی ہے یہاں آ کر ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو یہی عشق رسول ہے ہمارے پاس یہی محبت رسول ہے بہت سارے ظالم تو ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے سسرال بسال جائے ماں باپ کی خبر بھی نہیں ہے ماں باپ بھیگ مانگ رہے ہیں کہ کیا کیا ماں باپ کو کھانا ہے کہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے اور ہم عاشق رسول ہیں اللہ کے بندوں یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے ہوئے سے قرنی نے بتایا ایک طرف دیدار دیدار رسول کتنی بڑی چیز ہے کبھی سوچا کبھی سوچا ارے دیدار کرنے سے صحابی بنتا ہے انسان صحابی بے شک بے شک مگر حضرت ہوئے سے قرنی نے ماں کے کہنے پہ دیدار رسول کو نہیں گئے نہیں گئے ماں کے کہنے پہ اور ہمیں بتایا ایک وفادار عاشق کیا ہوتا ہے اور آج ہم ماں باپ کو دوان کے پیسے دینے کے لیے بھی ان کو ترساتے ہیں ان کو تڑپاتے ہیں انہیں بیچین کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو اللہ تیری نمازیں بھی رت کر دے گا اللہ تیری عبادتیں بھی رت کر دے گا میرے بھائیوں کہاں ہو توبہ کرو سچے مسلمان بنو صرف نعرے ہمیں انقلاب نہیں لاسکتے صرف نعرے ہمیں بدن نہیں سکتے آپ کو میں کہتا ہوں اے گرد و نواز سے آنے والے مسلمانوں جذباتی نہ بنو حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو عمل کے میدان سے کرو مسجدوں کو آباد کرو باباپ کے فرما بردار بنو حلال گسکو کو روزی کو لاتن پکڑو عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو رب کی بارگاہ میں رجوع کرو ایک سچے عاشق کی طرح بنو آئیے بات کوئی خیتان کی طرف پہنچاتے ہوئے جب دل میں عشق آتا ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے جب دل میں محبت رسول آتی ہے تو گناہ کی نفرت کیسے پیدا ہوتی ہے ہزاروں واقعات تاریخ میں موجود ہے دنیا ہمیں عشق رسول کی طرف کیوں آنے نہیں دینا چاہتی اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ عاشق بنے گا اس دن یہ ہر گناہ سے چھٹکارہ پائے گا اس دن یہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور کر لے گا اس دن یہ ہر گرائی سے اپنے آپ کو دور کر لے گا اللہ اکبر عاشق بنے گا تو اس کو پتا چلے گا نماز میں میرے محبوب کی آنکھوں کی تھندک ہے تو وہ نماز بھی پڑے گا حرام کھاؤں گا حضور کے دل کو تکلیم پہنچے گی تو وہ حرام سے بھی باز رہے گا اللہ اکبر جھوٹ بولوں گا تو حضور کے دل کو تکلیم پہنچے گی وہ جھوٹ سے بھی باز رہے گا آئیے جو تاریخ کا بڑا خوبصورت سواقیہ ہے وہ پیش کر کے اپنی بات پوری کر لوں کس طریقے سے بدلتا ہے عاشق بس عشق کو پیدا ہو جائے کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے کس طرح سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے کس طرح سے اس کی زندگی بدلتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں مقت المکرمہ میں ایک جوان تھا اس جوان کو دنیا فوزالہ کے نام سے پکارتی تھی فوزالہ نام کا وہ جوان اللہ اکبر بڑا حسمک تھا حسمک اس کی عادت تھی حسی مزاق اس کی عادت تھی اور وہ لوگوں سے دل لگی کرتا رہتا تھا حسی مزاق کرتا رہتا تھا اور اللہ اکبر اس کا حال یہ تھا کہ ایک لڑکی مقتے میں بڑی خوبصورت تھی اس کا دل اس لڑکی سے لگ گیا تھا اور جوانی تھی جوانی کا شباب تھا جوانی کا جوبن تھا اس نے لڑکی سے پیار کر لیا محبت کر لیا اور لڑکی کے عشق میں وہ مبتلا ہو گیا جب لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس کی عادت تھی وہ روزانہ ایک مرتبہ دن میں کعبت اللہ کے تواف کو جاتا تھا اور پھر اس کی عادت یہ تھی جاتے وقت بھی وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر ہسی مزاک کرتا تھا اور آتے وقت بھی اس لڑکی کے ساتھ وہ ہسی مزاک کرتا تھا اللہ اکبر ایک دن فضالہ کا مقدر اروج پر تھا اوچ پر اس کا مقدر تھا جاتے وقت بھی خوبصی مزاک ہوئی دیوار شکن کے تہے لگے اور اس کے بعد جیسے ہی فضالہ نام کے اس جوان نے حرم کعبہ میں قدم رکھا مطافح حرم میں قدم رکھا تو اس پہ کیا دیکھا ایک خوبصورت جوان ہے جو پورے انہماد کے ساتھ خوشو و خضو کے ساتھ سر کو جھکا کر تواف کعبہ میں مصروف ہے فضالہ نے گوھر سے دیکھا تو گوھر سے دیکھنے کے بعد سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں ہے یہ تو محمد الرسول اللہ ہے یہ تو مصطفیٰ جانے رحمت ہے اتنا دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اکبر یہ اکیلے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اگر میں ان کو اس وقت میں قتل کر دوں تو مکہ والے خوش ہو کر مجھے بہت انعام دیں گے مجھے مالا مال کر دیں گے وہ آیا اور آنے کے بعد حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کی طرف دیکھا ذرا گوھر کیجئے دیکھیں یہ حضور کی صیرت ہے حضور کی شان ہے حضور کی اقلاق ہے جان کو قتل کرنے کے لئے آیا ہے فضالہ حضور اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکراتے کہتے ہیں فضالہ کیا سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے اس میں کا کچھ بھی نہیں فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں آقا نے فرمایا کیا تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ محمد تو اکیلے ہیں انہیں قتل کر دوں گا تو مکہ والے انہام دیں گے اور فرمایا ایسے نہیں سوچتے کمر میں خنجر باندھا ہوا ہے اور میرے قتل کے ارادے سے آیا ہے ایسے نہیں سوچتے ایسے نہیں سوچنا اور اس کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے کہا اس طرح نہیں سوچتے اس کا سینے پہ ہاتھ لگنا تھا اس کی زندگی بدل زندگی بدل اور اس نے کہا یہ کتنا عظیم انسان ہے یہ میرے سینے کے راز بھی جانتا ہے میرا کمر کا خنجر بھی جانتا ہے قدم پکڑ لیے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے مجھے بھی مسلمان کیجئے اسلام میں داخل کر لیجئے حضور نے کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل کر لیا پھر کیا ہوگا فضالہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آپ سے تھوڑی دیر پہلے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو آو اور کلمہ پڑھ لیا ہوں تو آپ سب سے زیادہ میرا کوئی محبوب ہے تو آو سبحان اللہ آپ سے بڑا آپ میرا کوئی محبوب نہیں ہے آپ سے زیادہ میں کسی کو نہیں چاہتا اب میری تمنا یہ ہے ایک تواف آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہوتا ہوں حضور ایک تواف اور فضالہ حضور کے ساتھ تواف کرنے لگے فضالہ کا مقدر تھا قیامت تک لوگ تواف کریں گے لیکن فضالہ کے تواف کی شان یہ تھی کعبہ ہیں کعبے کا کعبہ ہیں اور فضالہ ہیں یعنی دو قبلوں کا تواف ایک ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو مستی کی نظر میں دیکھیں تو کعبہ اور کعبے کے کعبے کا کے ساتھ تواف ایک کعبہ ہو رہا ہے جب تواف ہو گیا فضالہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے اب فضالہ صحابی ہو گئے عاشق رسول ہو گئے گھر کی طرف جانے لگے آئے تھے تو لڑکی سے حسی مزاق کہے وغیرہ کر کے اب جا رہے عاشق بن کے صحابی بن کے جیسی اس لڑکی کا گھر آیا فضالہ کا سر جھک گیا لڑکی انتظار کر رہی تھی کھڑی کہ روزانہ آتے بھی مزاق ہوتی تھی جاتے بھی ہوتی تھی جاتے تو ہو گئی اب فضالہ آ رہا ہے کرتا کیا ہے تو جیسی فضالہ سر جھکا کر کے جانے لگے اس لڑکی نے آواز دی فضالہ اوہ فضالہ فضالہ ادھر دیکھو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں اب میں تیرے کام کا نہیں رہا فضالہ نے کیا کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہا اللہ اللہ اس لڑکی نے کہا کیوں مزاق زیادہ ہو گئی کوئی تکلیف ہو گئی کوئی کچھ ہو گیا بتاؤ اضالہ کریں تو کیا کہا نہیں جب تک کہ میرے دل میں آمینہ کا لال نہیں بسا تھا میں ہر قصو ناقص سے دل لگا لیتا تھا لیکن اب میرے دل میں عشق رسول پیدا ہو گیا ہے اس لیے اب میرے دل میں کسی ناجائز محبت کی جگہ نہیں ہے اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا اندازہ فرمائیں زندگیوں میں یوں انقلاب آیا ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں پیدائشی عاشق رسول ہیں ہم نے تو لوریاں بھی سنی ہیں ناتوں میں آپ بتائیں پھر ہمارے دلوں میں ناجائز محبتیں کیوں ہیں گناہوں کی محبتیں کیوں ہیں وجہ صریف یہ ہے ہم رسمی اور اسنی عاشق رسول ہیں ہمیں حقیقی عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے میرے بھائی جو مجھے بتاؤنا آخر وہ کیسا عاشق ہوگا جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائے گا اپنے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچائے گا وہ رسول جو پوری پوری رات ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں آج ہم اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کی بات نہیں مانویں مسلمانوں بتاؤ اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں یہ بہنیں وغیر دپٹے کے گھر سے نکلتی ہیں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ بہنیں نمازیں نہیں پڑتی ہیں سیریل دیکھتی ہیں فلمیں دیکھتی ہیں مردوں کے ساتھ اگر اللہ نے دولت دے دی ہے تو پارکوں میں گھومنے کے لئے بے پردہ جاتی ہے بتاؤ تو صحیح یہ دین کا گلشن کتنی محنتوں سے سجایا گیا ہے یہ دین کا گلشن کتنی قرمانیاں دی گئی ہے جب یہ دین کا گلشن سجا ہے اگر آج مسلمان اس احساس سے آری ہو جائے تو بتائیے پھر مسئیبتیں نہیں تو کیا پھر تکلیفیں نہیں تو کیا پھر اللہ وبر تباہی نہیں تو کیا پھر بربادی نہیں تو کیا یاد رکھئے اپنے نبی سے سچے دل سے جڑیے جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کسرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے وہ کسرت سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے بتائیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں ارے کسرت تو جانے دیجئے کئی کئی دین ہو جاتے ہیں کلمہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں بتائیے یہ حال ہے پوری پوری زندگی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے میرے بھائیوں کیسے مسلمان ہو آپ یہ سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم پر مسئیبتیں آ رہی ہیں ہم مسلمان اس لئے مسئیبت نہیں آ رہی ہیں ہم سچے مسلمان نہیں ہیں اس لئے مسئیبت آ رہی ہے میرے بھائیوں ہمیں جیل بھرنے کی تحریکیں شروع کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آ رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش نہیں کی اگر ہم نے مسجدیں بھرنے کی کوشش کی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے اگر ہم نے مسجدیں بھرنی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑتے اللہ اکبر سوچئے گوھر کیجئے ہم ساری چیزوں کا معاملہ اسلام کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے مسئیبت ہے تو اسلام کی وجہ سے تکلیف ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں اپنے کردار کی وجہ سے ساری مسئیبتیں ہیں اسلام تو آپ کو عزت دینے آیا تھا اسلام نے کسی کو ظلیل نہیں کیا اسلام تو عزت دینے آیا تھا اسلام تو وقار دینے آیا تھا اسلام تو شان دینے آیا تھا ایک نام بتا دو بس بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اس مجمع میں اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے کوئی پڑھا لکھا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں مجمع کو نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں ایک نام ایسا بتا دو جو سچا مسلمان ہوا ہو اور اسلام کی وجہ سے وہ ظلیل ہو گیا ہو ایک نام مجھے بتاؤ صرف ایک نام مجھے بتاؤ جو اسلام کی وجہ سے ظلیل ہوا ہو اللہ اکبر آپ تو بڑے مشہور واقعات سننے کے عادی ہیں آپ کو بہت سارے واقعات یاد ہیں مجھے بتاؤ اسلام کا دامن پکڑ کر اسلام کی وجہ سے کوئی ظلیل ہوا ہو تو بتا دو اسلام کی وجہ سے کوئی ظلیل نہیں ہوا اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ظلیل ہوتا تو پہلے نمبر پر مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق زلیل ہوتے لیکن وہ زلیل نہیں ہوئے ان کو کتنی عزت ملی اگر وہ ٹاٹ پہن لے تو جبریل بھی ٹاٹ پہنتے نظر آتے اور آسمان کے فرشتے ٹاٹ پہنتے نظر آتے اگر اسلام کی وجہ سے کوئی زلیل ہوتا تو ہمار ابن خطاب زلیل ہونا چاہیے تھا عثمانِ گنی کو زلط ملنی چاہیے تھی مولا علی کو زلط ملنی چاہیے تھی مگر تاریخ گواہ ہے ان میں سے کسی کو زلط نہیں ملی جب انہوں نے اسلام کا دامن پکڑا اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ اللہ اکبر عرب کے بوریاں نشین کیسا رو کسرا کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آئے تو پتا چلا آپ کی ہماری سوچ کیا پتا ہے کپڑے سے عزت ملتی ہے موبائل سے عزت ملتی ہے اور اس کے بعد اچھی بائک سے عزت ملتی ہے اور شیوین کرانے سے عزت ملتی ہے یہ سب بھوت سوار ہے اس لئے زلیل ہو رہے ہو لیکن یاد رکھنا عزت صرف اسلام سے ملتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو تاریخ کا خوبصورت واقعہ پڑھ کے بعد عزت اسلام کپڑوں سے نہیں عزت اسلام سے ملتی ہے آپ نے سنائے بہت بار سنائے سن لے اس کو کیا تاریخ ہے جب بیت المقدس فتح کرنے کے لئے لشکر اسلام پہنچا تو وہاں کے راہب نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو چابیاں دیں بلاؤ تمہارے امیر المختصر یہ کہ فاروق اعظم کو خط لکھا جب فاروق اعظم کو خط لکھا تو فاروق اعظم کے پاس صرف ایک ہی اوٹنی تھی ایک اوٹنی تھی اور مسلمانوں کا امیر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے امیر الماملین نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی ہٹو بچوں والا معاملہ ہے خود نہیں اکیلہ امیر سفر کر رہا ہے اور ساتھ میں ایک گلام ہے خود کی ایک ہی اوٹنی ہے اور ایک اوٹنی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے پھر کیا ہوا اللہ اکبر اور پھر کی شان سے سفر ہوا آپ نے فرمایا آپ نے گلام سے دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر تم بیٹھو گے سبان اللہ اور اللہ اکبر دنیا نے یہ تاریخ کے اندر یہ عورات کبہ ہیں دنیا نے یہ موقع بھی دیکھا کہ امیر الماملین اپنے گلام کو اٹنی پہ بٹھا کر خود اللہ اللہ پیدل چلتے نظر آئے اور اللہ کی شان یہ جس وقت تو منزل پر پہنچے تو باری گلام کی تھی اور سیدنا فاروق عظم نکل پکڑ کر کے چل رہے تھے اور حالت یہ تھی اس وقت امیر الماملین کے بدن پر جو جبا تھا اس پہ پیون لگا ہوا تھا اور جو موزے پہنے تھے وہ ایڑی کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے جس وقت تو نالا آیا آپ نے سوچا پھٹے ہوئے موزوں میں پانی بھر نہ جائے تو موزے اتار کر آپ نے گردن پہ ڈال لیے اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت خالد ابن بلید اور ابو عبیدہ ابن الجلہ کان میں باتیں کر رہے تھے امیر الماملین یہ کیا کر رہے ہیں ارے موزے پیر میں تھے تو پھٹا پن چھپا ہوا تھا اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں مسلم بھی ہے گیر مسلم بھی ہے یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے مشرق بھی ہے سب دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کا امیر کیسا ہے اور انہوں نے پھٹے ہوئے موزے کندر میں ڈال لیے غلام کو بٹھا دیا لوگ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے ان کو یوں لگا کہ جو نکل پکڑ کے چل رہا ہے وہ غلام ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ امام ہے لیکن جب استقبال کے لیے لوگ آگے بڑھے جو نہیں پہچانتے تھے تو خالد ابن بلید اور ابو عبیدہ ابن الجلہ نے کہا وہ آقا نہیں ہے ہمارا یہ ہمارا امیر تو یہ ہے جو نکل پکڑ کے چل رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا تو تب بتایا گیا ان کی ملکیت میں ایک ہی اٹھنی تھی اور غلام کو ساتھ لائے تو انصاف کا تقاضہ یہ تھا کہ جتنی دیر یہ بیٹھیں گے اتنی دیر غلام بھی بیٹھے گا اور جتنی دیر غلام پیدل چلے گا اتنی دیر یہ پیدل چلیں گے اور باری اس کی تھی اللہ اکبر چھکے سے کسی جوان نے کان میں کہا امیر المومنین اتنے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں پیون والا جبہ پہنا ہے بھٹا ہوا موزہ کندے پہ ڈال لیا ہے آپ نے کیا کیا تو آپ نے گسے میں کنکر اٹھائے اور اٹھا کر کے ان پہ مارتے ہوئے فرمایا کہا حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی ایک صدی بھی نہیں پیتی اور تم اتنی جلدی تمہاری سوچ بدل گئی اتنی جلدی تمہاری فکر بدل گئی اتنی جلدی تمہارے خیالات بدل گئے فرمایا واللہ ہمیں عزت کپڑوں کی اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے نبی کی وفاداری کی وجہ سے ملی ہے جب تک ہم اسلام کا دامن پکڑے رہیں گے اور حضور سے وفاداری کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ ہمیں عزت عطا فرما دے گا آپ مجھے بنائیں اللہ اکبر جب چابیاں دی گئی تو ساتھ ہی ساتھ کو عیسائی مسلمان بھی ہوئے اور کہا عمر اگر لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے لیکن عمر تم اسلام کی سادگی کے ساتھ آئے ہو تو ہم نے چابیاں بعد میں دی ہے پہلے ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مسلمانوں بتاؤ آج جتنی دلچسپی بائیک میں لیتے ہو جتنی دلچسپی اچھے کپڑے میں لیتے ہو جتنی دلچسپیاں اچھے قیمتی جوتوں میں لیتے ہو جتنی دلچسپیاں ہٹو اور بچوں میں لیتے ہو اتنی دلچسپی اسلام پر عمل کرنے میں لو پھٹے کپڑے پر بھی تمہیں عزت ملے گی اللہ اکبر پیدل چلنے پر بھی تمہیں عزت ملے گی تمہیں بکار ملے گا گربت کے باوجود بھی دنیا تمہارے قدموں میں اپنا سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گی اللہ اللہ مجھے بتاؤ سرکار قریب نواز کے پاس کونسی دولت تھی کونسی حکومت تھی کونسی طاقت تھی مگر کھلجی سے لے کر اکبرِ آزم تک سب قریب نواز کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے بتا رہے ہیں اللہ اکبر بادشاہ شانوالا نہیں ہوتا جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ شانوالا ہوتا ہے اس لیے یہ دماغ سے بھوت نکال دو بیٹھ کے پانی پیئیں گے تو زلیل ہوں گے ائرپورٹ پر نماز پڑھیں گے سفر میں نماز پڑھیں گے اللہ اکبر تو زلیل ہوں گے نہیں مسلمان سچے نہیں ہے اس لیے زلیل ہو رہے ہیں اور زمین پہ زلیل ہو رہے ہیں زمین کے اندر بھی زلیل ہونے کے لیے تیار ہو اس لیے سچے مسلمان بنو دین کا دامن جس نے پکڑ لیا اس کو عزت ہی ملے اس کو کامیابی ہی ملے اسے بقار ہی ملا آج کی اس محفل میں آپ کو پیغام دیا جاتا ہے دین کو سینے سے لگاؤ قرآن کی تعلیم قام کرو دستار بندی کا جلسہ ہے قرآن کی تعلیم قام کرو اپنے بچوں کو اتنا علم دو کہ تمہارے بچے فرض علوم کیا ہے ایمان کیا ہے کفر کیا ہے دین کیا ہے دین کے خلاف کیا ہے سب تمہارے بچوں کو آنا چاہئے ہمارے بچوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہمارے بچوں کو تو گسل کرنا بھی نہیں آتا ہمارے بچوں کو تو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا اس لیے جتنے علوم فرض ہے ایک مسلمان کو جتنا علم سیکھنا فرض ہے اتنا علم اپنے بچوں کو دو اپنی بچیوں کو دو اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی محنت کرو دسوی اور بارنی سے اپنے بچوں کو بچیوں کو drop out مت کر لو اتھاں مت لو بلکہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو عالی تعلیم دو دنیاوی تعلیم عالی تعلیم دو اتنی اچھی تعلیم دو کہ آپ کے بچہ کوئی بچہ دگری کے بغیر نہ رہنے پائے ہر بچے کو دگری دو آپ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی ہم نوکری کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہم اچھا انسان بنانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے خرچے کم کرو اپنے خراجات کم کرو ہر محفل کا ہمارا پیغام یہ ہے علم پہ محنت کرو اور ایک پیغام یہ بھی ہے شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی بجائے وہ لاکھوں روپیے اسکول کولیجز بنانے پہ خرچ کرو مسجدوں کے مینار بہت اونچے بنا کر کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کی بجائے وہ کروڑوں روپیہ تعلیم گاہوں پہ خرچ کرو کیونکہ مسجد کا اونچہ مینار ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم نے تعلیم گاہیں مضبوط بنائی تو اس سے اچھے انسان پیدا ہوں گے ہمارے یہاں امارتوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے یہ اچھے انسانوں کی اہمیت ہے تو دانش گاہیں بناو اور مسلمانوں کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کہ ایک ایک مسلمان ایک ایک مسلمان ایک ایک ادارہ بنا سکتا ہے بلکہ جو مالدار ہے میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ چار فیکٹری ڈالنے کی بجائے تین فیکٹری ڈالو اور ایک فیکٹری کی بجائے ایک اچھا اسکول بناو کیونکہ اسکول اچھا بزنس بھی ہے اور اچھی قوم کی خدمت بھی ہے ایسا نہیں کہ اسکول سے پیسہ نہیں کما سکتے اسکول سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن اچھا کیا ہوگا کہ تعلیم بھی عام ہوگی اور آپ کا اچھا بزنس بھی ہوگا بہت مالدار لوگ ہیں آپ کے آس پاس میں بہت مالدار بھئی جلسے پہ جب آپ لوگ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہو تو عمارتوں پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ مرادہ باد زلہ میں جتنے جلسے ہوتے ہیں اگر اس کا سال کا آپ تخمینہ نکال لیں تو عربوں روپے جائیں گے کروڑوں نہیں عربوں روپے جائیں گے میری اپنی معلومات کے مطابق کوئی شب ایسی نہیں گزرتی جب اتنا بڑا جلسہ آپ کے آنی ہوتا روز جلسے ہوتے ہیں روز ہوتے ہیں جلسے تو آپ لاکھوں روپے جو جلسے پہ خرچ کرتے ہو میں یہ نہیں کہنا کہ جلسے بند کر دو ایسا نہیں میری بات کا برا مت ماننا غلط مطلب مت مکر جلسے کرو لیکن جلسے سے زیادہ اہمیت امارتیں بناو تعلیم قوام کرو لوگ تعلیم مہنگی کر رہے ہیں تم تعلیم سستی کرو تاکہ اپنے بچوں کو ہر بندہ پڑھا سکے اپنے باپ کے نام سے اپنے باپ کے نام سے مسجدوں میں قرآن رکھنے کی بجائے اپنے باپ کے نام سے بچوں کی فیز بھر دیا کرو اسال سواب کے لئے اس لئے کہ ان علماء سے پوچھو کہ جب مسجد میں اببہ کے اسال سواب کے لئے قرآن رکھتے ہیں وہ برسہ برس ہو جاتے ہیں سیکرو قرآن تھپی میں رکھے ہوئے ہیں کوئی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا مسجد کے اندر دس بیس قرآن کے سوا اور زیادہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ کلاوت کرنے والے کتنے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنے آیا لیکن میرے بھائیوں دیندار لوگ بھی مسجد میں قرآن کھول کے قرآن نہیں پڑتے یہ حالات ہیں تو پھر آپ اپنے اببہ کے اسال سواب کے لئے قرآن کیوں مسجد میں رکھتے ہو وہ تو تھپی میں رکھے ہوتے ہیں تو آپ اسال سواب کے لئے یہ بھی کر سکتے ہو آپ علماء سے پوچھ یہ علماء بتائیں گے میری بات کی اگر یہ تائید کریں تو کریں اچھی باتیں نہیں کر سکتے اگر یہ تائید تو یہ میری اصلاح کر دیں اسال سواب کا مطلب ہے کوئی بھی سواب کا کام کرو اور اس کا اسال کسی کی بھی روح کو کر دو تو اس کو سواب تو ملے گا تو اپنے اببہ کے لئے آپ چنے تقسیم کرنے کی بجائے آپ اپنے اببہ کے اسال سواب کے لئے کلب تقسیم کرو نا آپ اپنے اببہ کے اسال سواب کے لئے کتاب تقسیم کرو نا آپ اپنے اببہ کے اسال سواب کے لئے کپڑے تقسیم کرنے کی بجائے اپنے اسکول کے بچوں کو یونیفار تقسیم کرو یہ بھی تو ہو سکتا ہے تھوڑا سوچ بدلو خیال کرو دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں آپ کو ایک بات بات طویل ہو رہی لیکن ایک بات بتاؤں ایک بادشاہ کے دور میں ایک بادشاہ کے دور میں ہاؤس پر سپاہی لوگ پہرے دیتے اور نسلن بادہ نسلن وہ چلتے آ رہا تھا سپاہی وہاں کھڑے رہتے تھے ہاؤس پر پہرہ دیتے تھے کھڑے رہتے تھے ہاؤس پر پہرہ دیتے تھے تو بادشاہ لوگ بدلتے رہے لیکن ہاؤس پر پہرہ کھائیں گا ایک دن بڑا ہوشیار بادشاہ آیا اس نے بولا کہ یہ جو سب جو پیچھلے سب چلے آ رہے نا تو اسی کے اندر ہم دھوم رہے ہیں تو کچھ صحیح بھی کر رہے ہیں کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو بھئی حالات اور زمانے کے تحت کچھ سیٹ کرو تو اس نے سب فیرئی ست بنائی یہاں سپائی کیوں کھڑے رہتے ہیں وہاں کیوں کھڑے رہتے ہیں تو ہاؤس کی بات ہو چاہمی آپ چاہیے ہاؤس پر سپائی سبی�� theo کیوں کھڑے رہتے ہیں تو بلے حضرت پتہ نہیں کیوں کھڑے رہتے ہیں تو بلے کہ ہٹاوا اس کو جب کچھ کام ہی نہیں ہے ماں تو ہٹاوا تو پوچھا جب بڑے بزرگوں سے کہ یہاں سپائی کیوں کھڑے زبردستی کا ابھی زبردستی ہے ایک دور تھا کہ تمہارے خاندان کی عورتیں اس حوز میں غسل کرنے جاتی تھے تو کوئی اجنبی مرد وہاں نہ چلا جائے اس کے وہاں سپاہی کھڑے کرتے تھے اب تو ہمام بن گئے تو اب حوز میں غسل کرنے کی ضرورتی نہیں ہے عورتیں تو غسل کے لیے بند ہو گئی مگر سپاہی برابر کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طاقت ضائع ہو رہی ہے نا یہ سپاہیوں کو یہاں سے ہٹا کر پی اور لگاؤ تب ہر بندہ کیا کر رہا ہے کہ میں اپنی اببہ کے لیے کوئی خودوا ہوں میں اپنی اببہ کے لیے کوئی خودوا آنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے اللہ کے بندوں بالکل کوئی خودوا آنے کا ذکر حدیث میں آیا ہے لیکن حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو حدیث میں کیوں آیا ہے ان علماء سے پوچھو تک کہا کیوں آیا ہے بھائی اصل میں حدیث میں اس لیے آیا کہ اس دن جس دن حضرت ساتھ نے پوچھا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا میں اس کے حسان سواب کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو اس وقت تو مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی توجہ ہے آپ کی اس وقت تو مدینے والوں کو پانی کی بہت ضرورت تھی تو جس کی ضرورت تھی حضور میں اس کی طرف ان کی توجہ دلائی اور فرمایا ضرورت پانی کی ہے تو کوہ خودوا دو کوہ خودوانا مقصود نہیں تھا ضرورت پوری کروانا مقصود تھی تو حسان سواب کا معاملہ سمجھ میں آیا معاملہ کوہ کا نہیں ہے ہمیں اشانہ دیا گیا اگر حسان سواب کرنا ہے تو قوم کو جس کی ضرورت ہے اس کے وجہ سے حسان سواب کرو تاکہ تمہارے باپ داداؤں کو سواب پر مل جائے اور قوم کی ضرورت پر پوری ہو جائے اب پاس سمجھ میں آئی تو اس رکھ تو کوہ کی ضرورت تھی آج ہماری قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے کسی دور میں قوم کو روٹی کی ضرورت تھی آج ہماری قوم کو یونی فارم کی ضرورت ہے کہ بچوں کا اسکول کا یونی فارم ہم تقسیم کرے لباس کی شکل میں کل ہمارے جائے وہ لوگوں کو پان یا چنے کی ضرورت تھی تو بزرگوں نے وہ تقسیم کرایا آج ہمارے بچوں کو کلم کی ضرورت ہے اس لیے یہ تقسیم ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ عیسان سواب کا جو تصور ہے وہ قوم کی ضرورت کے مطابق ہے اس لیے جیسی ضرورت ہے وہ ایسے کے مطابق کرو یہ میں نے ایک اپنا چھوٹا سا جو وہ کوشش کر کے ایک مطالعہ پیش ریا ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اگر صحیح ہے تو من جانب اللہ ہے اور اگر غلط ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ تعلیم کے لیے بہت محنت کرو آج گھنٹہ نہیں اگر سولہ گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو آپ محنت کرو لیکن کسی بچے کون پر مت رہنے دو جاہل مت رہنے دو خوب پڑھاؤ اگر لوگوں کے کندے سے کندہ ملا کر جینا ہے لوگوں کے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہونا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تعلیم کے بغیر نہیں چل سکتے تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی ضرورت بن جاؤ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ لوگوں کے پیچھے تم کو پھرنا نہ پڑے اتنی صلاحیت پیدا کر لو لوگ تمہارے پیچھے پیچھے پھریں اور کوشش کرو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بائید نہیں ہے ہر دور میں مسلمان علم کا امام ہوا ہے اس دور میں بھی یہ مسند آپ کو سنبھالنی ہے ماں سے کہتا ہوں غربت کا بہانہ نہ کرو تم حوصلہ کرو گی اپنے شوہر کا ساتھ دو گی تو تمہارا شوہر تمہارا ساتھی بن کر بچوں کو آگے پڑھائے گا اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے حضرات بیٹھیں ہمیں دستار مندی ہوگی بیٹھ جائیں پانچ منٹ بیٹھ جائیں بولانا احسان الحق صاحب اعلان کرنے کے لئے آ رہے ہیں دستار کے بعد جو مدرسے کو تعاون پیش کریں آپ تو اس کا خیال لکھیں دے گئے دے گئے دے گئے دے گئے